اسلام علیکم میں زہیر زہیر میں آپ نے یوٹیوب تیند زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں لاکھوں کرونوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہلِ بیعت پر رمضان المبارک کا یہ آخری اشرہ اب شروع ہونے کو ہے اس کے کچھ خاص فوائد ہیں کیونکہ اس کے اندر لیلت القدر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احبیث شریف میں آیا ہے کہ تاجدار مدینہ سرور اقل وسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے استفسار فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو میری امت میں قیامت کے دن مفلس کون ہوگا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مصلف ہے تو آپ نے فرمایا مفلس تو وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر آئے گا روزہ لے کر آئے گا زکاة لے کر آئے گا حج بھی لے کر آئے گا لیکن ساتھ ہی اس نے ایسا کیا ہوگا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون کیا ہوگا کسی کا حق مارا ہوگا اور تو ایسے مدعی اگر آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اللہ عز و عجل ان سے دعویٰ کرنے والے جن لوگوں کا انہوں نے جن کے ساتھ ایسے برے سلوک کیے ہیں تو ایسے مدعی لوگوں کو ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دے گا اور ان کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور کوئی نیکی باقی نہ رہے گی کہ مزید حقدار تو باقی رہیں گے اور ان کے گناہ ان پر ڈال دیے جائیں گے اور ان کو دوزق کا حکم سنایا جائے گا اور انہیں دوزق میں ڈال دیا جائے گا باہوالا صحیح مسلم اور ترمیزی یعنی حقیقت میں مفلس تو وہ شخص ہے جو قیامت کے دن روزہ نماز حج زکاة و تقوی بغیرہ لے کر تو آئے لیکن پھر بھی خالی رہ جائے حضرت سیدنا عبداللہ عنیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و عجل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ کوئی دوزقی دوزق میں کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ نہ آدا کر دے یعنی جس نے کسی کا حق دبایا ہے اس کا حق یعنی فیصلہ ہونے کے دن سے پہلے اس کو تمام چیزیں آدا کر دینی ہیں اور اپنی زندگی میں ہی اللہ عز و عجل ہم سب مسلمانوں کو دوسرے کی حق تلفی کرنے سے بچائے اور سرات مستقیم پر ہم سب کو گامزن رہنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائیں سرکار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی رمضان المبارک میں کسی مسکین کو صدقہ دے گا تو اس کے لئے اس کا اس قدر ثواب ہوگا گویا اس نے دنیا کی تمام چیزیں صدقہ دیں تو جو کوئی رمضان المبارک میں ایک رکعت پڑے گا اسے اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان المبارک میں دو لاکھ رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا تو جو کوئی رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اسے اس قدر ثواب ملے گا کہ غیر رمضان المبارک میں ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ملتا ہے جو کوئی رمضان المبارک میں کسی بے لباس کو لباس عطا کرے اللہ تبارک و تعالی اسے جنتی لباس عطا فرمائے گا جو کوئی رمضان المبارک میں بھوکے کو کھانا کھلائے یا روزدار کو افطار کرائے اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب اسے تمام کائنات کی زمین کو نیکیوں سے بھرنے کے برابر دے گا باہر رمضان وہ خوش نصیب ہے باہر رمضان میں جو شخص اپنے روزوں کی اپنے نمازوں کی اپنے تلاوتوں کی اور نیک کاموں کی صدقات کے خیرات کے فطرات کے زکاة کے پابندی کریں اے لوگوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے اس کے اندر کچھ خاص چیزیں ہیں جو میں آج آپ کو پھر بار بار میں دوراتا رہا ہوں اور پھر ذکر کر رہا ہوں یا آخری عشرہ عشرہ مغفرت ہے اس کے اندر لیلت القدر بھی موجود ہے اور لیلت القدر وہ رات ہے جو ہزار راتوں سے بہتر ہے یعنی اس رات ایک رات میں جو آپ نے کیا ہے اس کا عجر و ثواب ہزار رات عبادت کرنے سے بہتر ہے اس کے اندر ان دنوں میں ان باقی دس دنوں میں جو عشرہ مغفرت ہے آخری عشرہ ہے اس کے اندر آپ صورت القدر یہ نسخہ ہے اسے نوٹ کر لیں اپنے اہل خانہ اور اپنے اہل خاندان کو بھی بتائیں اپنے دوستوں کو بھی بتائیں صورت القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنْ عَلْفِ شَهَرْ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرْرُوحُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلْ عَمْ سَلَامْ ہی احَتَّمَتْ لَائِ الْفَجْرِ یہ وہ سورہ ہے اس سورہ کو دس دن تک متاواتر روزانہ جتنی کسرت سے پڑھ سکے بیسے تو گیارہ مرتبہ پڑھ لے تب بھی کافی ہوگا لیکن جتنی زیادہ تعداد میں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے اتنے ہی اس کے جو اپنے مقصد ہیں وہ تو حل ہوں گے ہی ساتھ ہی اس کے درجے بھی بلند ہوں گے آپ چاہتے ہیں کہ اس آخری عشرے میں آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں آپ کی حسرتیں پوری ہو جائیں آپ کی امیدیں پوری ہو جائیں آپ کے خواب پورے ہو جائیں آپ کے تمام کام تمام مقاصد حضب منشاہ مکمل اور پورے ہو جائیں تو اس کے لئے سب سے بہتر ہے کہ جتنی بھی آپ پانچ وقت کے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں اور اللہ تبارک و تعالی کے آگے دعا اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں انشاءاللہ تعالی آپ ضرور بامراد ہوں گے اس کو دس دن کے لئے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے پانچ وقت کے نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ قدر پڑھئے اور زیادہ سے زیادہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ نعمتیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی ربوبیت اور کبریائی محصر آئے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ تبارک و تعالی خود اور آقائدو جہاں سرورے کونین راضی ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور بہت سی دعاوں کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ